اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی مزبان اکسا سلین تو آج کا جو واقعہ ہے وہ بہت دل دہلا دینے والا واقعہ ہے واقعہ کچھ اس طریقے سے ہے ساہی وال پولس تھانہ فریدہ ٹاؤن کی حدود میں ایک اور ہوا کی بیٹی کے ساتھ زیادتی کی گئی زیادتی کس نوعیت پہ کی گئی اور کیسے ہوئی اور یہ معاملہ سارا کیا ہے یہ میں آج آپ کو بتاؤں گی واقعہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ لڑکی کو جوب کا جانسہ دے کر ایک بندہ اپنے ساتھ لے کر جاتا ہے کہ چلو آؤ پھلا جگہ پہ تمہیں نوکری دلوا دیتا ہوں گریب گھر کی لڑکی تھی اور اس کو نوکری کی ضرورت تھی وہ وہاں پر جاتی ہے اس بندے کے ساتھ اور اس بندے نے آگے جو تھا ارینجمنٹ جو اس نے کیا ہوا تھا اس نے آگے جو چھے سے سات لوگ اور موجود تھے وہاں پر اور وہاں پر نشاور چیزیں موجود تھی نشا کر رہے تھے کوئی سگرر پی رہا تھا کوئی کچھ کوئی کچھ اور لڑکی کا جو انکشاف ہے اس کا کہنا یہ ہے کہ مجھے جو ہے آئس کا نشا کروایا گیا اور شراب پیلائی گئی زبردستی مجھے مارا پیٹا گیا اور پھر اس کے بعد ان لوگوں نے مجھے زیادتی کا نشانہ بنایا گیا تو یہ سارا معاملہ کیسے پیش آیا دراصل اس کا کہنا یہ ہے کہ میں گریب گھر سے ہوں مجھے نوکری کی ضرورت تھی اس بندے نے مجھے نوکری کا جہنسہ دے کر یہاں پر لے کر آیا اور اس نے یہ سارا معاملہ کیا کچھ کافی چلائی ادھر ادھر بھاگی دوڑی کوئی معاملہ نہیں حل ہوا پھر اس کے بعد جو تھا کہ کسی نے ون فائف پہ کال کی اور ون فائف کی کالس ان کے جو ساہی والد کی نگی پولیس ہے اس نے فوری طور پر جو کاروائی کی گئی اور مجزمان کو گرفتار کر لیا گیا اور جو تھی اس لڑکی کی ریپورٹ وہ مگوائی گئی اور ڈین اے ٹیسٹ کروایا گیا اس کا ڈین اے ٹیسٹ میں جو تھا وہ سارے معاملہ جو تھے وہ کلیر ہو گئے کہ واقعی ہی اس لڑکی کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے وہ جو پانچ سے ساتھ لوگ تھے ان لوگوں نے ایسا اس کے ساتھ کیوں بھیڑیو والا سلوک کیا کیوں کب تک ہمارے ملک و پاکستان میں یہ ساری چیزیں ہوتی رہیں گی کب تک ہوا کی بیٹیاں اپنی عزت کھوتی رہیں گی آج کی دور پر دیکھا جائے تو ایسے کیسز کافی سامنے آ رہے ہیں دیکھنے کو میری ہیں کافی چیزیں بیٹا چو ہے وہ اپنی ماں کو نہیں چھوڑا بہنوں کو نہیں چھوڑے یہ معاملات کیوں ہو رہے ہیں سارے یہ کیا ہماری ناہلی کہہ لیں یا پھر اس کو کہہ لیں کہ ہماری کمزرفی ہے ہماری سوچ میں تمہاری تبدیلیاں آ رہی ہیں یا پھر ہماری تربیتوں میں فرق آ گیا ہوا ہے یہ کیا معاملہ ہے بیسک میرا یہ ویلوگ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ خواتین کو اس چیز سے اگاہ کیا جائے کہ آپ لوگ اپنی سیفٹی آپ خود کریں اور دیکھ کر سنبھل کر ایک بندے کے ساتھ جائیں کہ یہ بندے کو میں اتنے عرصے سے جانتی ہوں اور یہ بندہ میرے ساتھ ایسے نہیں کرے گا پھر آپ اس کے ساتھ چلیں ایک بندہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ چلے آئے میں آپ کو نوکری دلوا دیتا ہوں اب اس کے ساتھ چل پڑتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے تو وہ آگے آپ کے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے وہ نہ ہی آپ کا بھائی ہے نہ ہی آپ کا باپ ہے تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے عمومن طور پر ایسے کیس دیکھنے کو ملتے ہیں کہ نوکری ملی جو لڑکیں چاہتی ہیں وہ اپنی عزتیں لوٹا کر گھر آ جاتی ہیں کہ بھئی ہمارے ساتھ یہ ہو گیا ہمارے ساتھ وہ ہو گیا پھر وہ کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی سے ہار ہی جاتے ہیں اس نے اپنے آپ کو فانسی لگا لی اپنے آپ کو جلا لیا خودوشی کر لی یہ جو مسائل ہے ہمارے قوم میں زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں اور بیسک جو پیڈنٹس ہوتے ہیں نا ان کو اپنے بچوں کے ساتھ بون بنا کے رکھنا چاہیے اچھا تاکہ وہ اپنے ماں باپ سے ہر بات شیئر کریں تاکہ ان کے بچے ان کے گھر چاہیں اور جا کے سکول کالیجز سے لڑکیں جاتی ہیں اپنے بچوں سے پوچھیں کہ آپ کو کوئی پریشانی تو نہیں ہم آپ کے دوست ہیں آپ ہم سے بات شیئر کر سکتے ہیں تاکہ ان کو اپنے والدین سے بات کرتے ہوئے پریشانی شرمندگی نہ محسوس ہو تاکہ وہ اپنے پیڈنٹس سے ہر بات شیئر کریں اور ان کو جو ہے دنیا میں باہر نکلنا اور چیزیں سنبھالنا دیکھنا آجائیں کہ ہمیں ان سے کچھ سیکھنے کو ملے کیونکہ ماں باپ نے وہ چیزیں دیکھ لی ہوتی ہیں جو کہ ہم لوگ سٹارٹ کر رہے ہوتے ہیں ہم لوگ وہ چیزوں میں جا رہے ہوتے ہیں ماں باپ نے وہ چیزیں دیکھ لی پہلے پہلے سٹارٹ اپ سٹارٹ اپ میں یہ چیزیں بھوری لگتی ہیں لیکن پھر بھی اپنی اولاد کو اپنی چیزوں کو جو ہے نا وہ آپ کور کریں تاکہ آپ اپنی بچیوں کو محفوظ رکھ سکیں اور امید ہے آپ کو میرا یہ ویلوگ پسند آیا گا اسی کے ساتھ اپنی مزبان کو دیجئے اجازت اللہ نیگے پاند